احتجاج رنگ لے آیا ہٹ دھرم مودی کو اپنے غیر قانونی اقدام سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا بھارت نے مقبوضہ کشمیر دومیسائل قانون میں ترمیم کر دی جس کے تحت اب مقامی افراد تمام عہدوں کی ملازمتوں کے لیے اہل ہوں گے بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جاری کیے گئے نئے دومیسائل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے مقامی افراد کو تمام عہدوں کی نوکریوں کے لیے اہل قرار دے دیا ہے اسے قبل یکم اپرل کو بھارتی حکومت نے نئے دومیسائل قوانین متعارف کرواتے ہوئے مقامی افراد کے لیے صرف گروپ چار تک کی نوکریوں مختص کر دی تھی نئے قانون کے تحت کوئی بھی شخص جو جمعہ کشمیر میں پندرہ سال سے مقیم ہے یا سات سال سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جمعہ کشمیر کی یونین کی حدود میں دسویں اور بارویں کے امتحانات میں حصہ لے چکا ہے وہ نوکری پر تکرر کا اہل ہوگا تمام علامی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشنر کے حکم سے پناہ گزینوں کی حیثیت سے ریجسٹر شخص کو بھی دومیسائل کا حامل تصور کیا جائے گا جبکہ مذکورہ علاقے میں دس سال سے سرکاری نوکری کرنے والے افراد بھی اسی کیٹگری میں شمار کیے جائیں گے سیاسی اور اپوزیشن جماعتوں نے یکم اپریل کو جاری کیے گئے اس علامی پر شدید احتجاج کیا تھا جبکہ پاکستان نے اس کالے قانون کو یک سر مسترد کرتے ہوئے اسے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا تھا اور اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا اس کے علاوہ اوائی سی سمیت دیگر عالمی تنظیموں کی جانب سے بھی اسے غیر قانونی اقدام قرار دیا گیا تھا جس پر بھارتی حکومت کو نوٹفیکیشن واپس لینا پڑا